بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان علی ممتاون ساری اور میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا قانون کے بارے میں تو میرا ٹاپک ہے ایف ایار تو ایف ایار کا مطلب ہوتا ہے فرس انفرمیشن ریپورٹ ایف ایار کوئی بھی شخص کسی بھی وقت ہر اس جگہ پر جہاں پر جرم ہوتا ہے اس کے ایریا کے پولیس ٹیشن میں درج کروا سکتا ہے جس ظلے میں جس ڈسٹک میں جس تحصیل میں جس ایریا میں جرم ہوگا اسی ایریا کے پولیس ٹیشن میں فرس انفرمیشن ریپورٹ یعنی کہ ایف ایار درج کروا جا سکتی ہے ایف ایار کوئی بھی شخص جو ایف ایار درج کروانا چاہتا ہے وہ پولیس ٹیشن جائے گا وہ جا کر انچارج پولیس ٹیشن کے پاس اپنی درخواست دے گا اگر کوئی شخص زبانی اپنی شکایت بیان کرتا ہے تو پولیس اس چیز کی پابند ہے کہ اس کی شکایت کو سنیں اور حرف بہ حرف اس کی شکایت کو تحریر کرنے کے بعد اس کے سائن یا انگلتہ روائے یہاں پر ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ جو ایف ایار ہوتی ہے وہ کس نویت کی ہوتی ہے اس میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو جرم بیان کیا جا رہا ہے آیا کہ وہ کابل درس اندازی پولیس ہے یا نا کابل درس اندازی پولیس ہے اگر کوئی ایسا جرم جو cognizable offense ہے تو اس کی FIA درش ہو بھی اگر کوئی جرم ناقابل دستنداز پولیس ہے تو اس کی FIA درش نہیں ہوتی یہاں پر ایک کوئی چیز ہوتی ہے کہ جرم کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو کہ بی لیبل جرم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نون بی لیبل جرم زیادہ تر ایسے جرم جن کی سوزار زیادہ ہوتی ہے سات سال دس سال گیارہ سال پندرہ سال یا چولہ سال ہوتی ہے وہ ناقابل زمانت جرم ہوتے ہیں ان سے کم تین سال سے کم جو سزا کے جرم ہوتے ہیں ان کی سزائیں کم ہونے کی وجہ سے وہ بے لیبل افنس ہوتے ہیں میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بھی کبھی آپ ایف ای آر درش کرانے جائیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ تحریر ہے آپ کی درخواست ہے درخواست ہو بہو ایف ای آر کی شکل خیال کر جاتی ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ غلما ہوتا ہے یا کوئی شخص آپ کی ذات کو نقصان پرچاتا ہے یا آپ کی کسی مال کو نقصان پرچاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے فرور کرتا ہے آپ کو گوگلز چیک دیتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کی ایف ای آر درش کروائیں کیونکہ جتنی جلدی ایف ای آر درش ہوگی یہ ایک ایویڈنس کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے پلائے کے دوران مقلع اسی ایف ای آر کو ایکزیبیٹ کروا کر بہتر ڈاکومنٹری ایویڈنس کی شکل میں پیش بھی کرتے ہیں یہاں پر میں ایک اور چیزہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کبھی آپ ایف ای آر درش کروانے جائیں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ایف ای آر میں ملزمان کی تعداد جتنا ہو سکے کم ہو اور کہانی مختصر ہو جتنی لمبی چوڑی کہانی ڈالیں گے اس تنی ہی ایف ای آر میں جو ایک وقت ہے اس کی طاقت ہے وہ کمزور ہوگی اس کے علاوہ خیال کیجئے گا کہ جو دواہان ہے وہ موقع کے مناسبت سے جو موقع پر موجود ہوں وہ دواہ رکھیں ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ دواہان باعث سے ڈال لیتے ہیں تو بعد میں جب وہ ٹرائل کے دوران مقلعات جرا کرتے ہیں تو اس وقت وہ تمام معاملات اُلٹ ہو جاتے ہیں باتیں کچھ ہو رہی ہوتی ہیں وقوعہ کچھ ہوتا ہے سیاد میں کچھ لکھا ہوتا ہے ایک دواہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے مستویز کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اس طرح سے بہت سالے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی ایف ای آر دلش کروائیں تو کوشش کریں کہ موقع کے دواہان کو ہی ایف ای آر میں شامل کریں اور جو ملزمان ہیں جنہوں نے جن پر آپ نے اعزام لگایا ہے ان کی تعداد بھی کوشش کریں بہت زیادہ نہ ہو ورنہ ایف ای آر میں وہ وقت وہ طاقت نہیں رہتی اگر کوئی خاتون الزام لگاتی ہے کسی پر کہ میرے ساتھ کسی دوسرے شخص نے زنا کیا ہے یا مجھے اغواہ کرنے کی کوشش کی ہے یا میرے ساتھ کوئی ریپ کیا ہے تو ایسے صورت میں خاتون پولیس سکیشن جائے گی تو وہاں پر آئی او انیورسٹیگیشن آفیسر اپنے ساتھ ایک لیڈی پولیس آفیسر لے کے آئے گا اور اس کے بعد وہ جو خاتون ہے جو کمپلین کر رہی ہے وہ اپنے کسی بھی خاندان کے فرد کو جس پر وہ اعتماد کرتی ہو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے گی اپنے ساتھ بٹھائے گی اور اس کی موجودگی میں ہی ایسا یار درج کروائے گی جو درخواست آپ دیتے ہیں یاد رکھئے گا کہ اس کے اوپر آپ کے دفست ہونا ضروری ہے تیسری بات اگر کوئی ایسا وقوعہ پیش آ جائے جس میں آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا ہو جیسے کہ آپ کے ساتھ کسی نے آپ کو زخمی کر دیا تو ایسی صورت میں جب آپ پولیس سکیشن جاتے ہیں تو پولیس والے آپ کی درخواست رسول کرنے کے بعد آپ کے زخم کو دیکھ کر ساتھ ہی گواہان سے ایک بیان یعنی ان کی وربل بیان لے کر آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹ کاٹ کر پولیس آفیسر کو آپ کے ساتھ بھیجتی ہے متعلقہ سرکاری حضرتال میں جہاں پر میڈیکل ایگزیمنیشن ہوتا ہے ان کا جیسے ہم کہتے ہیں ایم ایل سی وہ ایم ایل سی جو ہے وہ جالی کرتی ہے اس کو جانچ کر جب ایم ایل سی ہوتا ہے اس کو جانچ کر ایسے چو کسی بھی طرح یا خود یا اپنی کسی سب آرڈینیٹ افیسر کو ایف ای آر کاٹنے کی ہدایت کرتا ہے ایف ای آر جو ہوتی ہے جب وہ آپ کی ریجسٹر ہو جاتی ہے تو ایک بات اس میں خیال کیجئے گا کہ آپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اپوچنیٹی ہوتی ہے کہ جیسی ایسے ای آر ہوئی وہ جاتر پری ایرسٹ بیل کروا لیتے ہیں یعنی کہ ایسی زمانت جو کہ قبل از گرفتاری مطلب کہ آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے ای آر دلچ کروانے کے بعد جلد او جلد اپنے ملزمان کو گرفتار کروائیں تاکہ انویسٹیگیشن ہو سکے ایسا یار کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا کہ پولیس ملزمان کو اگر گرفتار کر لے تو ان کو ریمان کے لیے پیش کرتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پولیس پابند ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد مجیسٹریٹ علاقہ مجیسٹریٹ کے پاس پیش کریں اور ان کا ریمان لے اگر اگر پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو نیک ملزمان کو مجیسٹریٹ ساپ کے سامنے پیش نہیں کرتی تو یہ غیر قانونی عمل ہے یہاں پر ایک انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سپوز آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کسی شخص نے فراؤڈ دیا دھوکہ دیا تو ایسی صورت میں جب آپ درخواست دیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ ایک شخص کے اوپر اقزام لگاتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے چیک دیئے تھے لیکن یہ باغس چیک تھے اس میں رقم موجود نہیں تھی تو یہ دسانر ہو گیا اس میں کیش نہیں تھا اس نے مجھ سے ادھار دیئے تھے پیسے یا جو بھی آپ کہانی بنائیں تو وہ جب ایسی صورت میں آپ درخواست دیتے ہیں تو پولیس کیا کرتی ہے کہ اس کو دونوں فریقین کا فبند کر دیتی ہے اور ان کو بیان رکار کراتی ہے بیان رکار کرنے کے بعد ان کو کوشش کرتی ہے کہ معاملات ایسا یا سے پہلے ہی آپ اس میں پیچپ ہو جائیں اچھا ایسی صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادی ہوئی ہے لیکن پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو آپ ایک دوسرا آپشن لیں گے آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ آپ سی پیو کے پاس درخواست دیں گے اگر سپورز آپ نے آج درخواست دی ہے تھانے میں تو چار دن گزر گئے ہیں لیکن ایسی ایچو صاحب اس پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے تو آپ فوری طور پر چار دن کے بعد سی پیو صاحب کے پاس جائیں گے سی پیو صاحب کو وہی درخواست دیں گے خیال کیجئے گا کہ جو درخواست میں مٹیریل جو مضمون جو حوالہ جو باتیں جو گواہان آپ نے ایسی ایچو صاحب کے پاس درخواست دی ہے وہی سی پیو کے پاس جائے تبدیلی نہ آؤس میں اچھا سی پیو صاحب بھی اگر دو تین دن کے اندر درخواست میں عمل نہیں کرتے اور آپ کی ایف آیا دج نہیں کرتے تو آپ کے پاس تیسرا ایک آپشن ہے کہ آپ جسٹس آف پیس کے پاس ایک درخواست دیتے ہیں پرڈیشن دار کرتے ہیں جسے جو کہ بائیس اے کے تحت آپ درج کرواتے ہیں درخواست دیتے ہیں تو اس میں جو جسٹس آف پیس ہوتے ہیں وہ موشلی مطلب کہ ایڈیشنل سیشن جنج سابان ہوتے ہیں وہ پولیس کو پبند کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس میں مطلب کہ پیش ہوں تو اس میں جو وقلا ہوتے ہیں مستغیز کے یا پرڈیشنر کے یا کمپلیننٹ کے وہ جا کر جج صاحب کو جسٹس آف پیس صاحب کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر بنتی ہے تو اس کے بعد پھر جسٹس آف پیس اس بار پر فیفلہ صادر سماتے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر ہونی چاہیے گا اچھا یہاں پر میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ سی آر پی سی کے سیشن ایک سو چون کے تحت ہوتی ہے اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو جسٹس آف پیس کے پاس آپ پرٹیشن دائر کرتے ہیں وہ سی آر پی سی کے سیکشن بائیس اے کے تحت ہوتی ہے دوستو یہ تھی میری معلومات یہ تھا میرا نالیج یا میری جو انفومیشن جو کہ ایف آئی آر درچ کرانے کے مطالب تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کافی چیزیں سکھی ہوں گی اگر کچھ چیزوں کا آپ کو میرے ساتھ مشغلہ کرنا ہو تو میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کریں میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر پسند آئی ہو اور اس کے علاوہ میرا چینل جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ میری خوصلہ زائی ہو میں آپ کے لئے آئندہ بھی انشاءاللہ قانون کے متعلق بہت ساری ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا میں آپ سے ایک بار بزارج پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی معلومات کو پہنچا سکوں خوش رہیے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خواتین وزرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست علی ممتاب انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کینل مائی نیوز آج میں آپ سے بات کروں گا غیر قانونی حراست میں لیے جانے والے شخص کے اس کو آپ کس طرح سے بازیاب کروا سکتے ہیں تو ناظرین میری دوستو اس کے بارے میں قانون نے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ریمیڈی ہے جو آپ قانون آہ ضابطہ ایک آہ کوئیڈالی کے سیکشن ایک چار سو اکانمے کے تحت جسے ہم حیبیہ سوٹ پٹیشن کہتے ہیں اس کے تحت آپ کسی بھی آہ جو شہر میں رہتے ہیں وہاں کے سشن جیج کے پاس ایک ریمیڈیشن دارے کر سکتے ہیں جس کے تحت اگر کوئی شخص خواہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے خواہ وہ کسی پرائیویٹ شخص کے پاس غیر کانونی طور پر حراسہ ہے تو اس کی بازیابی کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے آپ کی کسی بھائی کو یا آپ کی کس رشتدار کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے تو پولیس پابند ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس گرفتار ہونے والے شخص کو علاقہ مجیسٹیٹ کے پاس پیش کرے گی اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ عمل غیر کانونی ہوگا اس کے خلاف آپ سوری طور پر عدالت جائیں گے عدالت کونسی آپ جائیں گے سیشن جیج کے پاس جو کہ خود بھی سن سکتے ہیں یا وہ اپنے نیچے انڈیشنل سیشن جیج کے پاس بھی اس کیس کو ریفر کر سکتے ہیں اور وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے وقیر صاحب جو ہیں وہ ایک ریف پیٹشن کیا کرتے ہیں اور جج صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں جج صاحب فوری طور پر بیلف مقرر کرتے ہیں بیلف آپ کے ساتھ جاتا ہے جس تھانہ جس علاقہ کے تھانہ میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لشتدار یا بھائی یا چچا یا مامو کوئی بھی آپ کا غیر کارنی طور پر حراسہ ہے وہاں پر بیلف آپ کے ساتھ جاتا ہے بیلف وہاں جا کر فوری طور پر فوری طور پر جا کر سکاری ریکار جس میں جو گرفتاران گرفتار حضرات جو سائلیسٹ بنی ہوتی ہے ریجسٹر میں اندراج ہوتا ہے ان کے پاس جا کر وہ ریجسٹر اپنے قبضے میں لیتے ہیں بیلف والے بیلف اس کو قبضے میں لے کر اس میں چک کرتا ہے کہ آیا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ریٹ پرڈیشن دائر کی گئی ہے اس کا نام اس فیلسٹ میں شامل ہے اگر شامل ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں پیش کیا گیا اور اگر اس کو اس لسٹ میں اس کو ریجسٹر میں اس کا نام شامل نہیں ہے تو فوری طور پر اس شخص کو بیلف اٹھاتی ہے اپنے ساتھ اور عدالت میں پیش کر دیتی ہے آج کل چونکہ کبیوٹرائیز سسٹم آ چکا ہے اس لیے جہاں پر وہ جو ہے وہ کبیوٹرائیز ہوتا ہے تو اس طرح کے حالات میں بیلف جاتا ہے کبیوٹر والے کے پاس بیٹھ کے اسے پوچھتے ہیں کہ یہ نام ہے اس کا ہمیں ریکارڈ چک کریں وہ چک کراتے ہیں اگر تو وہ آئینی قانونی طور پر گرفتار ہے تو اس کا وہاں پر گرفتاری ڈالی گئی ہوگی وگر نہ اس میں گرفتاری نہیں ہوگی یہاں پر ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ جس شخص کو پکڑتے ہیں اس کو اس پر کچھی بندی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بیلف آئے تو اس کو دکھا سکیں ہم نے انہار اس پر رات ہی پکڑا ہے ابھی گھنٹہ پہلے پکڑا ہے یا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو گرفتار کر جلائے ہیں ابھی ہم نے اس کو پکی بندی ڈال کر لیفتاری ڈال کر کل پیش کریں کہ ایسا اگر کوئی کرے تو یہ غرط ہوگا تو میری آگر کوئی گزاری شہر کہ جب بھی ایسا کوئی عمل ہو آپ فوری طور پر اپنے دوست اپنے بھائی اپنے بشدار کی بازیابی کے لیے چار سو اکانیے کی ریٹ پٹیشن ہیبیس کرپس کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ آپ داہر کریں گے اور اپنے کسی بھی بھائی یا دوست کو بازیاب کروائیں گے دوستو یہی ریٹ پٹیشن ہیبیس کرپس کی ریٹ پٹیشن آپ اگر کوئی آپ کلین کرتے ہیں کہ آپ کی آپ نے نکاح کر لیا ہے کوٹ میریش کر لی ہے لیکن آپ کی جو بیوی ہے وہ اس وقت والدین کے پاس ہے والدین کے قبضے میں ہے لیکن وہ رہتے ہیں کسی دوسرے ذلے میں تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں آپ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ جب اس کو آپ پیش ہوں گے تو پہنی پیشی پر ایک خرچات مطلب کہ پیسے جو ہیں مثال کے طور پر دس ہزار یا پندرہ ہزار یا بیس ہزار مقرر کرے گی اور اس کے بعد فوری طور پر وائیلیس کے ثروب مشترکہ جو جی پیوں ہوں گے یا وہاں کے سی پیوں ہوں گے انہیں انفارم کریں گے اور ان کے ثروب مطلقہ تھانے میں آرڈر جائے گا ہائی کورٹ سے جانے سے کہ یہ فلان تاریخ کو اس لڑکی کو اس کے گھر سے یہاں پر لاکر پیش کریں گے اچھا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کو آپ قریب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں آ کر جب پیش ہوتی ہے تو وہاں پر آپ سے ہائی کورٹ جج صاحب بیان لیتے ہیں وہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی کیا آپ ان کی بیوی ہیں اگر وہ کہتی ہے ہاں میں ان کی بیوی ہوں اور میں مطلب کہ اسی کے نکاح میں ہوں تو جج صاحب فولی طور پر آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اپنے شہر کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا شہر نہیں ہے بلکہ میں اپنی اپنے والدیان کے ساتھ جاؤں گی تو جج صاحب وہاں پر فولی طور پر آپ کو آپ کی پیڈیشن کو خارج کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ خاتون کو بھیج دیتے ہیں اور جو آپ کا جو آپ کے پیسے جو آپ نے جمع کروائے ہوتے ہیں سرکاری خزانے میں وہ آپ کے پیسے ضبط جاتے ہیں اگر خاتون آپ کی فیور میں بیان دے اور کہے کہ جناب یہ میری یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی تو آپ کے پیسے جو ہے وہ ریفنڈ ہو جائیں گے اس طرح سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میٹرز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں ملتان میں رہتے ہیں اگر آپ اور آپ کہتے ہیں جی میں نے انہوں پورٹ مینیش کر لی ہے لیکن خاتون یا میری بیوی جو ہے وہ اپنی والدیان کے پاس ہے تو یہاں پر آپ یوں کریں گے کہ آپ وہاں سیشن جیج کے پاس بھی یہی ریٹ پریشن دائر کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیشن جیج صاحب سوری طور پر علاقہ کے ایس ایچو کو آرڈر کریں گے ماتون اسی طرح سے آئے گی اور وہاں پر آ کر اس کی سکیٹمنٹ کر کی جائے گی لیکن یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ سیشن جیج کے پاس آپ کے کوئی فیس مقرر نہیں کی جاتی اچھا ایک اور طریقہ ایک اور طرح کی بھی ایک پریشن دائر کی جاتی ہے لیکن وہ ہوتی اسی حیبیس کی ہے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا رشتدار آپ کا بھائی آپ کا کوئی مامو یا کوئی بھی رشتدار آپ کا کسی شخص نے اگواہ کر لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ فلان جگہ پر موجود ہے تو آپ فولی طور پر عدالت پر جائیں گے اگر شہر میں ہوگا کیس تو آپ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم سیشن جج کے پاس ہی ریٹ پریشن دائر کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی کو منتقل کر دیا گیا ہے اگواہ کر کے تو یا کسی بھی طرح سے اس کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہائی کورٹ اپنی پاور ایکسرسائز کرے گی لیکن ہائی کورٹ اپنے شہر میں بھی پاور ایکسرسائز کر سکتی ہیں اور دوسرے شہر میں بھی جو اس کی جیوریسڈکشن ہوگی یہاں پر انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ پولیس ایک شخص کو گرفتار کرتی ہے اور اس کو اٹھا کر ملتان سے اٹھایا اور اس کو مطلب کے لے گئی سپوز سرگودھا تو یہاں پر ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں پر کس کورٹ کو ہم جا کر اپنی جو فریادے سنائیں تو وہاں پر جوریسڈکشن دیکھی جاتی ہے اگر لاہور ہائی کورٹ جو بینچ ہے اس کی جوریسڈکشن ہے تو پھر آپ وہاں پر فائل کریں گے اگر ملتان ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن ہے تو ملتان میں کریں گے اگر راول پنڈی کی جوریسڈکشن ہے تو آپ وہاں کریں گے اور اسی طرح سے اگر کسی دوسرے صوبے کی ہے تو اس کے لیے بھی آپ پرنسپل سیٹ پر جا کر آپ اپنی ریٹ پرنڈیشن کو دائر کریں گے اور اپنی ریمیڈی حاصل کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس جو حیبیس کرپس کے بارے میں میں نے جو اپنے پاس ناکست معلومات تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اگر آپ مجھ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق آپ کے سوالات کا جواب دوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کی پسند سے میری حوصلہ ضائی ہوتی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں ناکست شیئر کریں اپنا اور اپنے دوستوں ہوں بہت بہت خیار رکھئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علیمان تاونساری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ہوا ہے اس کو دبائیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے بیل زمانت زمانت سی آر پی سی کے سیکشن چار سو چھانوے چار سو ستانوے چار سو اٹھانوے کے تحت ہم لوگ سیکھ کر سکتے ہیں تم یہاں پر سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس میں ہم سیکنڈ شیڈول سی آر پی سی کے اوپ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جس جرم میں کوئی شخص گرفتار ہوا ہے آیا کہ وہ جرم جو ہے وہ قابل زمانت ہے یا نا قابل زمانت ہے کیونکہ دو طرح کا جرم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیلیبل ایک ہوتا ہے نون بیلیبل اگر کوئی جرم بیلیبل ہوگا تو ہم جائیں گے چار سو چھانوے سی آر پی سی کے تحت اور ہم بیل الگ سے فائل نہیں کریں گے بلکہ جب مجیسٹریٹ صاحب کے پاس کوئی بھی مجیرم پیش ہوتا ہے تو وہاں پر ریمانڈ پیپر پر ہی جج صاحب سے ہم جو بھی مچل کے وغیرہ ہے وہ سائنگ کروا لیتے ہیں اور اسی کے تحت روبکار بن کے زامن کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ایسی سزائیں جو تین سال سے کم ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس کے بعد بیل ایبل افینسز کلاتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے نون بیل ایبل افینس نون بیل ایبل افینس تو اگر آپ نے بیل میں جانا ہے تو آپ جائیں گے سی آر پی سی کے سیکشن چار سو ستانوے کے تحت اور آپ جب کوئی بھی مجیرم اپنی مجیسٹریٹ صاحب کے پاس ریمانڈ کے بعد جیل میں بھیل دی جاتا ہے تو آپ الگ سے اس مجیسٹریٹ صاحب کے پاس یا پھر جو آپ کے علاقہ کے ڈیویجن کے یا ڈیسٹریٹ کے سیشن جج صاحب ہوں گے ان کو آپ اپلیکیشن دیں گے چار سو ستانوے سی آر پی سی کے تحت کے جناب ہمارا مجیرم جو ہے وہ جیل میں ہے لہذا ان گراؤنڈ پر اس کو رہا کیا جائے زمانت پر اور وہ اس شرط پر رہا کیا جائے گا کہ اگر کچھ چیزیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آپ اپنے جو ملزم ہے اس کو جیل سے رہا کروا سکتے ہیں تو اگر آپ جب کوئی بھی بیل فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ جاتے ہیں اور اپنا آرگو کرتے ہیں اور اگر جج صاحب آپ کے آرگومنٹس سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے مجیرم کو ملزم کو سوری ملزم کو زمانت پر رہا کر دیتے ہیں اور رہا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو اس کا زامن ہوگا اس کے حوالے کر دیا یعنی جیل حکام سے لے کر اس کو ایسے شخص کے حوالے کر دیا جس نے آپ کی زمانت عدالت میں دی اچھا یہاں پر تیسری بات جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جرم میں کوئی بھی شخص گرفتار ہوگا تو آپ اسی مطلقہ عدالت میں جائیں گے اگر کوئی شخص ایف آئی اے کے کیس میں آپ کے سامنے گرفتار ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ ایف آئی اے میں ہوئی ہے درج تو آپ ایف آئی اے کی جو سپیشل کوٹ ہے وہاں جائیں گے اس کی زمانت کے لیے اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایٹی سی میں انٹی ٹیرزم جو کوٹ ہے اس میں جائیں گے تو اس کے تحت ہی آپ کو وہاں پر زمانت فائل کرنی پڑے گی اسی طرح کوئی نیب میں گرفتار ہے تو اس کا نیب سے آپ زمانت جو ہے وہ سیکھ کریں گے یہاں پر میں آپ کو تیسری اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں یا پولیس مجھے گرفتار نہ کر لے تو وہ کیا کرے گا وہ ایف آئی آر لے کر اپنے وکیل صاحب کے پاس جائے گا اور چار سو اٹھانوے سی آر پی سی کے تحت کمبلس گرفتاری یعنی کہ پری آریفٹ بیل کروالے گا وہاں پر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جس علاقے کے تھانہ میں آپ ایف آئی آر ہوتی ہے اسی کے مطلق آپ کے سیشن جن صاحب مارکنگ کے بعد آپ کو ایڈیشن سیشن جن کے پاس بھائی دیں گے آپ وہاں جائیں گے آپ وہاں جا کر اپنی حاضی لگوائیں گے آپ وہاں پر اپنا انگوٹھے لگائیں گے سائن لگائیں گے کہ جناب میں کورٹ میں پیش ہو گیا ہوں اس جرم میں میں پولیس کے سامنے اپنی تفتیش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں تو کورٹ میں جج صاحب جو ہیں وہ ایڈیشن سیشن جن صاحب ہیں وہ آپ کو ایک خاص جرم کے حساب سے ایک اماؤنٹ یعنی پچاس زار کے مچالکوں کے اگینسٹ یا ایک لاکھ یا دو لاکھ کے جو جلسہ بطر سمجھتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کے زمانت پر بھیجتے ہیں تاکہ آپ جائیں اور اپنے آپ کو تفتیش میں شامل کریں اور جو آپ کے اوپر لگی ہوئے الزامات ہیں ان میں آپ اپنی سوائی پیش کریں لیکن آپ کو اس دوران پولیس گرفتار نہیں کرے گی یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو شخص قبل اس گرفتاری میں رہا ہوگا تو اس کو ہر آنے والے جو بھی پیشی ہوگی اس میں پیش ہونا ضروری ہوگا ورنہ اس کی بیل خارج ہو جائے گی تو دوستو میں نے یہ انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ بیل کے اوپر زمانت کے اوپر میں نے بات کی تھی میں انشاءاللہ آئندہ اسی ٹوپک کو لے کر دیٹیل پر بات کروں گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ میری خفلہ ضائع ہو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اپنا اور پر دوستوں خیال رکھیے گا اللہ حافظ عوض باللہ احمد شہر تمام عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں ہوں علی محمد ساری ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل کے تمام روزے مبارک ہوں اور انشاءاللہ ضالع میں دعا گو ہوں کہ تمام دوست تمام ساتھی تمام میرے بھائی بہت اچھے سے رمضان شیف کے روزے رکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عید مرائیں گے لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات جو میں کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کو ترجیح دی وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس نے خود ساختہ ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے جس سے کوئی شاید ملک بچا ہو پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی ایسی نوعیت بن چکی ہے کہ اگر میں آج یہ اداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں تو آج کی ریپورٹ کے مطابق جو کرونا وائرس سے ریجسٹر مریضوں کا ایک اداد و شمار میں جو فگر آیا ہے وہ تقریبا انیس ہزار سے زائد آ چکا ہے تو میرے دوستوں میری یہاں پر بات کرنے کی جو ایک کوشش ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں اس ٹاپک کو لے کر آپ دوستوں کے سامنے بات کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کچھ دنوں سے پچھلے آٹھ دس دنوں سے جو مریضوں کے بڑھنے کی تعداد ہے وہ کم و بیش آٹھ سو ہزار کے قریب ہے یعنی کہ ڈیلی بیسیز پر آٹھ سو سے ہزار نئے مریض ریجسٹر ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف تقریباً گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے اگر جزوی طور پر لاک ڈاؤن ہے بھی تو ہماری عوام پبلک اس کو ملکل بھی خاطر میں نہیں لے کے آ رہی بلکہ ہر طرح سے تمام تر جو زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ کھلے عام چل رہی ہیں کچھ ہیں تب کا کچھ مارکیٹس کچھ بڑے بڑے مالز جو ہیں وہ بند ہیں لیکن جو عام پبلک ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہی جبکہ جو ریشو ہے جو ریشو ہے مریضوں کے بڑھنے کی وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس وقت ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف لے جایا گیا وہ وقت تھا کہ جب ہمارے ملک میں ڈیلی بیسیز پر سو ڈیگر سو یا دو سو مریضوں کا اضافہ ہو رہا تھا لیکن اب جیسے ہی تقریباً کوئی پانچ سے دس گناہ اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کے ریجیسیشن میں تو اسی طرح سے ملک کو بھی کھول دیا گیا ہے میں اس پالیسی کے اوپر بڑا تذبذب کا شکار ہوں کہ آیا کہ یہ کیا پالیسی ہے یہ کیا کریٹیریا ہے یہ کیا طریقہ کار ہے ملک کو چلانے کا یا پھر یہ ہمیں بتایا جائے کہ کرونا وائرس ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے کیا کرونا وائرس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر کیا ہماری عوام کو جب کہ کرونا وائرس کی تداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم تقریبا بیس ہزار کے قریب مریض ریجسٹر کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کو بھی کھول دیا گیا ہے ہمارے شہروں کو بھی کھول دیا گیا ہے تو میری گزاری شہر حکومت وقت سے کہ ہمیں تقریبا آج ڈیرھ ماہ سے اس سشوپنج میں مطلع کیا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کرونا وائرس لیکن جب آپ کے عداد و شمار کے مطابق ہم خود دیکھتے ہیں کہ تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے تو پھر اس وقت ملک کو کھولنے کا مقصد کیا ہے بہت اچھی اکٹیویٹیز بھی کی گئی ہیں بہت اچھے طریقے سے منیج بھی کیا گیا ہے امداد بھی دی گئی ہیں فنز بھی دی گئی ہیں اور دوسرے علانات بھی کیا گئی ہیں میں حکومتی جو اقدامات ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن میں اپریشیشن کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال ہے کہ اگر اتنی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ہمارے ملک کو کس کے آخرے پر کھول دیا گیا ہے اگر یہ خدا خاصتہ اس طرح سے روز ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کا اضافہ ہوتا گیا تو ہمارا ملک کیا اس قابل ہے کہ ہم اتنی بڑی وبا کا مقابلہ کر سکیں میں تمام دوستوں سے گزار کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اس وبا سے بچنے کے لیے اپنی احتیاطی تدابیر کو ملہوز خاطر رکھیں اور کسی بھی طور مت سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا اگر تو اداد و شمار دروست ہیں اور حکومت وقت جو اداد و شمار ہمیں بتا رہی ہے وہ صحیح ہیں تو یہ الارمی سٹیج ہے ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی پرکاشنی میز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کا جو ایک ذمہ ذمہ داری ہے اس کو اون کرنا چاہیے تمام دوستوں میں شکریہ آف بللہ شیطان و بسم اللہ الرحمن و دوستوں میں ہوں علی و امتاون ساری ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈوٹ ٹی وی جسا کہ میں آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کھٹا ہوں آج ایک ایسے موضوع کو ملے کر آیا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگوں نے سوال کیا تو میں نے مناصل سنجھا کہ میں اپنی ویڈیو میں دوں تو یہ ایک ٹاپک ہے میرا آج کا پولیگیمی پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیاں یا یوں کہلیں کہ تعداد ازواج بیگمار کی تعداد کے بارے میں جو تایون ہے وہ آج کا میرا ٹاپک ہے تو مسلم فیملی لاؤ آڈیننس انیس سو اکسٹھ کے جو دفع ہے چھے کے تحت پولیگیمی کا جو ایک تلتکار ہے وہ واضح کیا گیا ہے جس میں اگر کوئی شخص جس کی ایک شادی یعنی ایک نکاح ہو چکا ہے تو یونین کونسل کے چیئرمین کے سالسی کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرنے کا مجاز نہ ہوگا اگر وہ بغیر اجازت کے نکاح کرتا ہے تو وہ جو آڈیننس مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس انیس سو اکسٹ کے تحت وہ دوسرا نکاح ہے وہ ریجسٹرڈ نہ کیا جائے گا یہ جو قانون ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کہ اس کی جو دوسری شک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو یونین کونسل میں چین من کو درخواست دے گا تو ایک فیس کنسیڈر ہوگی اس پہ وہ اپلیکیشن دے گا اور جو یونین کونسل کا چیئر من ہے جو کہ مسالتی کونسل کا چیئر من بھی ہو سکتا ہے یا وہ خود ہو سکتا ہے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر اس کو مسالتی یا سالسی کونسل کا چیئر من بنا کر اسے ایک ریٹن فارم میں تحریری درخواف دیں گے تو وہ درخواف کے ایوز اگر آپ کی پہلے ایک بیوی ہے تو ایک بیوی کو اگر دو ہیں تو دو کو اگر آپ کی تین بیوی ہیں اور آپ نے چوتی شادی کرنی ہے تو آپ تینوں کو نوٹس کرے گا اور وہ بگمات آپ جو آپ کی محترمائیں ہوں گی وہ آپ کے نوائندہ مقرر کریں گی اور وہ اس مسالت کونسل میں پیش ہوں گے جو آپ نے اپلیکیشن دی ہوگی اس میں اگلی شادی یعنی دوسری یا اگر دو شادی ہو چکی ہیں تو تیسری اگر آپ تین شادی ہو چکی ہیں تو آپ کی چوتی شادی جو آپ نے کرنی ہے اس کو شادی کو یا نکاح کو کرنے کے لیے جو آپ نے واضح اور ایک ایسا مقصد اور وجہ بیان کرنی ہے جس کے تحت آپ یہ ثابت کر سکیں کہ جناب میرے لیے یہ شادی کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ شریعت میں اسلام میں فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ شخص جو آپ درخواف دیتا ہے اگلی شادی کے لیے وہ اس قابل ہے کہ یا اس کی جو وجہ بیان کر رہا ہے وہ واقعی وجہ ہے کہ اس کو دوسری شادی یا تیسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے اچھا اس میں یہ مطلب کہ میں حقیق تحت کرنی ہے اچھا اگر کوئی شخص فیصلہ مسالتی کونسل سے لے لیتا ہے لیکن وہ کوئی بھی فریق یعنی فریق اول یا فریق دوئم خاتون یا مرد اگر سمجھتا ہے کہ مسالتی کونسل نے فیصلہ میرے خلاف کیا ہے یا میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں تو وہ کلیکٹر صاحب کے پاس جائے گا اور وہاں جا کے درخواست دے گا پھر وہاں جا کے وہ ثابت کرے گا کون دروست ہے اور کون غلط ہے اچھا اگر کلیکٹر صاحب نے جو فیصلہ دے دیا وہ یاد رکھئے گا کہ وہ اپیلی نہیں ہے اس کے بعد آپ نہیں بھی اپیل نہیں کر سکتے ان کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوتا یہاں پر اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو یہ آپ کا قانون اور شرعی حق ہے لیکن اس کا قانون نے طریقہ کار بتایا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہاں پر ایک انٹرسنگ سوال بلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر مسالتی کانسل کی اجازت کے دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ قانون کیا سلو کرتا ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ بتاتا چلوں کہ جب آپ دوسری شادی کی اجازت لیتے ہیں پہلی بیوی یا پہلی برماد کو آپ جو حق المحل موجل یا موجل جو آپ میں تہہ کیا ہوتا ہے جو مکاح نامے پہ درد ہوتا ہے وہ آپ سوری طور پر دینے کے پابند ہوتے ہیں اگر آپ ادا نہیں کرتے یا آپ رقم کی صورت میں ادا نہیں کرتے اور آپ کے پاس جو جائداد ہے تو جائداد وہ ارازی جو ہے اس کو جو آپ کی بیوی ہے وہ پورٹ میں چیلیج کر سکتی ہے اور اپنا حق حق المحل وصول کر سکتی ہے دوسری بات اگر کوئی شخص بغیر مسال جی کونسل کی اجازت کے یعنی اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی یا دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس کو کوٹ جو ہے وہ ایک سال تک قید اور پھچاس ہزار پہ تک جنمانہ جو ہے وہ امپوس کر سکتی ہے یہاں پر بڑی مطلب کہ جو بحث ہونے کے بعد شرعی حیثیت کو بھی جانچا گیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہر مرد کا حق ہے کہ دوسری شادی کرے یا تیسری شادی کرے یا چوتی شادی کرے تو انہوں نے کہت کیا اس شک کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے لینڈ مارک ججمنٹ دی جو پی آئی ایک سو ستاسی پیج میں انہوں نے واضح کر لیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کرے لیکن اس میں دونوں بیویوں کو جب آپ کی تین بیوی ہیں یا چار ہیں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں تو یہ جو شک ہے یہ جو پولیگیمی ہے جس میں مطلب کہ مسلم فیمی لاو ارڈیجنس انیس سو ایک سٹھ کے جو سیکشن ہے چھے اس میں واضح کیا جاتا ہے کہ آپ تیہ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے دوسری بیوی کے ساتھ سلوک کریں گے اور پہلی بیوی کے ساتھ جو آپ کی معاملات جو شرائط کے پابند رہیں گے تو اسی لیے سپریم کورڈ نے کہا کہ یہ شک اسلام کے منافع نہیں ہے بلکہ این اسلام کے مطابق ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ججبت سپریم کورڈ میں پاس کی جس میں جس ایسا فائی صاحب نے یہ سیصلہ ساتھ سمایا وہ ہے دو ہزار بارہ ایم ایم ایل ڈی پیج ہے پندرہ سو شہتر اس میں بھی سپریم کورڈ نے واضح کیا کہ شریعت میں مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ان سب سے برابری کا سلوک بھی شریعت کا ہی حکم ہے اس لیے یہ جو شک ہے بلکل شریعت کے مطابق ہے کہ بیوی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیار دوسری شادی کوئی بھی مردم نہیں کر سکتا آپ سے یہی توپک لیکن آج کی آیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں انشاءالل اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے بات ضرور حضر ہوں بہت شکریہ آج آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ ٹیکس ریٹرن کیا ہوتی ہے اور انٹین کا حصول اس کے ساتھ فائلر اور نان فائلر کے اوپر بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤ گا کہ فائلر کے لیے حکومتی بینیفیٹس کیا ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انٹین کیا ہوتا ہے اور انٹین آپ کو کون دیتا ہے اور ہم انٹین کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس کے پاس انٹین ہوتا ہے اس کی کیا زمداری ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں بتاؤ آپ کو انٹین کا مطلب ہوتا ہے نیشنل ٹیکس نمبر اور نیشنل ٹیکس ہے جسے ہم آئی رس کہتے ہیں آپ سب سے پہلے اس میں جا کر اپنے آپ کو لاغ ان کرتے ہیں اور پاسور لینے کے بعد ایک سو اکاسی کا جو فارم اوپن ہوتا ہے اس میں آپ اپنی ذاتی اور کاروباری معلومات ایف بی آر کو فرام کرتے ہیں جس میں آپ اپنے بزنس کی ٹائپ بتائیں گے اپنے بزنس کا نام آپ مطلب کے ایف وی آر کو بتائیں گے آپ اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی معلومات اسی فارم میں ایف وی آر کو فراہم کریں گے اچھا اس کے علاوہ آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کی جو ایکٹیوٹی کیا ہے بزنس کی آپ آئے کے ٹریڈرز ہیں آپ منفیکچر ہیں آپ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ ان تمام طرح کی معلومات اسی فارم میں پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کو ایف وی آر ایک اینٹین نمبر جاری کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ نے اینٹین نمبر لے لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے انکم ٹیکس کے بارے میں اب آگے چل کر معلومات فراہم کرنی ہے اس کے بعد دوستو جب آپ نے اینٹین لے لیا تو پھر اس کے بعد تین طرح کی کیٹیگریز ہیں جو فرد ٹیکس جو ہے پے کر سکتا ہے جس میں سب سے پہلے ہے انڈیویجول اور اس کے بعد ہے ایسوسی ایشن آف پرسن اے او پی اور تیسے نمبر کہتے ہیں کمپنیز یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹیکس ہولڈنز ہیں ان میں انڈیویجول کیا فائل کرے گا تو دوستو یہاں پر جو گزارش ہے مجھے ہے کہ جو انڈیویجول ہوتا وہ دو طرح کی ریٹرنز فائل کرے گا نمبر وان انکم ٹیکس ریٹرن اور نمبر دو ویچ سٹیٹمنٹ جو انکم ٹیکس ریٹرن ہم ایف بی آر کو فائل کرتے ہیں وہ انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک کے سیکشن ایک سو چودہ اے کے تحت کرتے ہیں اور جو ہم ویچ سٹیٹمنٹ ایف بی آر کو سمیٹ کرواتے ہیں وہ کراتے ہیں ہم سیکشن ایک سو سولان دو کے تحت اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی یہاں کلیر کرتا چلوں کہ جس فرد کی سالانہ انکم چار لاکھ سے زائد ہو یعنی کہ دو ہزار انیس میں جو ایک سرکاری سطحہ پر ایف بی آر نے جو ایک ریڈ تیہ کیا یا ایک اماؤنٹ جو ہے سجیسٹ کی وہ ہے چار لاکھ سے زیادہ انڈیویجول شخص کے لیے انڈیویجول پرسن کے لیے چار لاکھ سے زیادہ آمدن ہوگی تو وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا اب چھوٹے ہیں اے او پی کے لیے یعنی کہ اے او پی میں اسوسیشن او پرسنز میں صرف ٹیکس ریٹرن ہی فائل کرنا ہوگی اسی طرح سے کمپنیز میں بھی یعنی کہ کمپنیز اور اے او پیز صرف ٹیکس ریٹرن فائل کریں گی دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ٹیکس ریٹرن میں آپ کیا فائل کرتے ہیں یا آپ کیا ڈیکلیئر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو اس لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ انکم کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ آپ کی انکم جو ہے وہ آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے قانون میں اسے ڈسکرائب کرنے کے پانچ جو ہے وہ ٹائپس ہیں یا پانچ کٹیگریز جو ہے وہ قانون میں ڈیفائن کی ہیں جس میں سب سے پہلے ہے سیلوری انکم اس کے بعد ہے انکم فرام پاپرٹی اس کے بعد ہے انکم فرام بزنس اس کے بعد انعاب کیپیٹل گین اور آخر میں آتا ہے انکم فرام ادر سوچس تو یہاں پر جب آپ پانچوں کیٹیگریز سے جو انکم کرتے ہیں اچھا ان پانچ کیٹیگریز سے جو آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے گراس نکم آپ نے گراس انکم ہے اس میں سے آپ نے ایکزمپشنز نکال کر ٹیکسیبل انکم کو آپ نے نکالنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات پاتے کروں کیونکہ جو اپنی کیبل ریٹس ہیں وہ لگانے کے بعد آپ کی ٹیکس لائیبیلٹی نکالتی ہے ٹیک ہے ٹیکس لائیبیلٹی نکالنے کے بعد اگر کوئی ٹیکس ریڈکشن یا کوئی ٹیکس ریڈکشن ہو تو وہ اس کو مطلب کہ ہم نکالتے ہیں ٹیکس ریڈکشن کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی فل ٹائم ٹیچر یا کوئی سرچر ہو تو اس کو جو ٹیکس لائیبیلٹی ہے اس میں قانون نے چالیس پرسینٹ جو ہے ریڈکشن اس کو مطلب کہ فرہم کی ہوئی ہے یعنی کہ جو فل ٹائم ریسرچر ہے یا فل ٹائم ٹیچر ہے وہ ٹیکس لائیبیلٹی کا فورٹی پرسینٹ ریڈکشن کا حق دار ہوتا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں ہم ٹیکس ریبیٹ کی جیسے کہ کوئی شخص ہاؤس لون لیتا ہے تو اس پہ جو مارک اپ دیتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ریبیٹ ملتی ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی اپرووڈ بیوچر فنڈز ہوں تو اس میں جو انویسپنٹ ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے تو دوستو یہاں پر آگے چلتے ہیں ٹیکس ریبیٹ اور ٹیکس ریبیٹ کو نکال کر ہم نیٹ ٹیکس لائیبیلٹی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ نیٹ ٹیکس لائیبیلٹی کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے تو ایک سال میں جہاں جہاں آپ نے ویڈر ہیلڈ ٹیکس جو ہے وہ اداد کیا ہوگا جیسا کہ موبائل فونز تو ٹیلی فونز ہم موبائل یوز کرتے ہیں اس پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ بجلی کے بلوں پہ ادا کرتے ہیں وہ اور دوستو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی معلومات یا کسی بھی طرح کی کوئی سرنسیس کی ضرورت ہو تو ہمارا ادارہ جسٹس میٹس کے نام سے کان کر رہا ہے جو کہ ملتان میں شارکنی عالم قارومنی کے ٹی چوپر النور پلازا کے فرس لور میں ہمارا آفیس ہے جسٹس میٹس میں آپ آئیں ٹیکس سیلز ٹیکس یا کسی بھی طرح کے دیگر ٹیکسز کے مطلق خرد طرح کی معلومات اور سروسیز ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ تشریف لائیں ہم آپ کے مشکورز ہوں گے اور ہم آپ کے ممنون رہیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاون سالی اڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چندر دیکھ رہے ہیں مائنیوز دار ٹی وی اور اگر آپ دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس سے تقریباً پاکستان کی ستر میلین کے قریب عبادی عباستہ ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بیس سے بائیس کروڑ کی عوام میں تقریباً کوئی سات کروڑ کے لگ بگ لوگ اس ایشو میں ڈیلی بیسیز پر وبستگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا میں ہونے والے ایسے تمام معاملات جس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ نے آ کر دنیا میں تہل کا مچا دیا اور اس وقت تقریباً دنیا کی سکسٹی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ ڈیریکٹ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وبستہ ہے اگر سوشل میڈیا کے طرف دیکھا جائے تو میں یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ موبائل پر تقریباً اکانوے پرسنٹ سوشل میڈیا کا استعمال ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ تقریباً موبائل استعمال کرنے والوں میں سے اکانوان پرسنٹ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ فیس بک کو یوز کرتے ہیں اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسٹاگرام ٹویٹر ویٹس ایپ سکائپ اور دوسرے ایسے تمام جو سوشل میڈیا سے متعلق نئے سوافٹ ویئر نئے ایپس نئے اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ان کے استعمال میں میڈیا سوشل میڈیا ڈائریکٹ انوال ہے میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح سے موبائل کمپنیوں نے 3G 4G کے بعد اب 5G کے طرف جا رہے ہیں اور یہ سسٹم اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند ماہ میں کوئی بائید نہیں کہ دنیا کا سب سے سب سے تیز رفتائی سے چلنے والا سسٹم ہوگا اور اسی طرح سے جہاں پر اس معاملات میں اس طرح کے معاملات میں اس کے سوائد ہیں اس طرح سے لوگ نا سمجھ میں جن کو معلومات نہیں ہوتی جن کو انفرمیشن نہیں ہوتی وہ اس غلط فہمی میں یا لاعلمی میں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جو کہ قانونان جرم ہوتا ہے تو میں آج آپ کے پاس ایسے قانون کو لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ قانون تقریباً ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں اویرنیس ہونے چاہیے تو غلط نہ ہوگا کہ ایسے تمام الیکٹرونک دیوائسز ایسے تمام الیکٹرونک موبائل فون کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور دوسری تمام ڈیوائسزز جس کے ذریعے ہم لوگ کسی بھی طرح سے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ تمام معاملات اس سائبر کرائم ایکٹ میں یہ جو ہے وہ شامل ہیں تو دو ہزار سولہ میں پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ پاس کیا گیا پاکستان میں جس کا بقائدہ قانون بنایا گیا اور قانون بنانے کے بعد اس کو نافذ کیا گیا اور سائبر کرائم کے تحت ہونے والے جرم کو ہمیشہ پاکستان میں ایف آئی اے کا ونگ جو کہ سائبر کرائم ونگ کہلاتا ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کیونکہ اس کا ایک خاص طور پر ایک سسٹم اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ اس کو عام پنجاب پولیس اس کو مطلب کہ ڈیل نہیں کر سکتی اس لیے تو سائبر کرائم کے جتنے بھی جرم ہیں انہیں ڈیل کرنے کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہیں ایف آئی اے میں فیڈرل انیویسٹیگیشن ایجنسی میں اچھا اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایشوز جو معاملات ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور جن کی پرواہ ہم بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی پرواہ کیے ہم ان چیزوں سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹر دو ہزار سولہ میں جو چیپٹر نمبر دو ہے اس میں جو سیکشن ہے سیکشن تین کہتا ہے کہ ان اترائیزڈ ایکسس تو انفرمیشن سسٹم جو کوئی کسی بھی شخص کے معلومات میں کسی بھی ترہان کی انفرمیشن میں جو کہ اس کا کسی بھی فارم میں ہو اس کے پاس کمپیوٹر میں موجود ہو اس کے پاس کسی بھی ترہان کی ڈیوائس میں موجود ہو اگر وہ بلا اجازت یا غیر تزدیش شدہ طریقے سے اگر اس کو استعمال کرے گا اور اس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کا جرم کرے گا یعنی کہ اگر آپ کسی کے موبائل سے کوئی ایسی انفرمیشن نکال لیتے ہیں جو کہ اس شخص کے لیے قل کو نقصان دے ثابت ہو تو آپ بغیر اجازت کے کسی بھی شخص سے کسی لیپ ٹاپ سے کسی موبائل فون سے کسی کمپیوٹر سے یا کسی بھی اس کی ڈیوائس سے اس کے کسی سزا جو ہے وہ قانون نے تین ماہ کی سزا دی ہے اور اس میں پچاس ہزار پتر جمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے جی سیکشن چار سیکشن چار ایسی معلومات جو غیر قانونی طور پر آپ ترسیل کرتے ہیں آپ کسی ایک بندے سے معلومات لے کر دوسرے بندے تک پہنچاتے ہیں جو کہ بددیانتی کی بنیاد پر آپ عمل کرتے ہیں تو ایسے عمل کو قانون جرم سمجھا جاتا ہے جس کی سزا چھے ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے تک دونوں یا دونوں میں سے ایک یعنی کہ آپ کو چھے ماہ تک سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے یا پھر صرف سزا ہو سکتی ہے یا پھر صرف جرمانہ ہو سکتا ہے یہ کوٹ کے یوریسڈکشن ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ جرم کس نویت کا ہے اسی کے مطابق سزا دے گی لیکن قانون اس کی جو سزا دی گئی ہے میں نے آپ بتا دی ہے اب اس کے بعد ہے سیکشن فائیو اب کوئی شخص کسی بھی شخص کے ڈیٹا میں مداخلت کرے گا غیر قانونی طور پر بد نیتی پر مبنی کوئی عمل کر کے چاہے وہ حید کرے جیسے بھی آج کسی شخص کی انفرمیشن میں جب کوئی دوسرا شخص مداخلت کرتا ہے تو قانون اس کو جرم سمجھتا ہے جس کی سزا دو سال تک قید اور پانچ لاک روپے جرمانہ تک سزا مقرر کی گئی ہے اب آتے ہیں سیکشن چھے کی طرف ایسا معاملہ ایسی انفرمیشن جو کہ کریٹیکل انفرسٹرکچر پر مبنی ہو اسے اگر کوئی شخص ایک بدیانتی پر عمل کرتے ہو بدیانتی پر محصر ایسا عمل جس سے کوئی کریٹیکل انفرسٹرکچر کے بھی شخص سے لے کر کسی دوسری شخص تک پچھائے گا تو اس طرح کوشش کی اس کے کریٹیکل انفرسٹرکچر میں معلومات حاصل کرنے کی معلومات نکالنے کی کسی طریقے سے اس کی سزا تو بتائی قانون نے سیکشن چھے میں تین سال جرمانہ اور دس لاکھ روپے تک سزا لیکن اگر وہی شخص کسی کا ڈیٹا نکالے کسی سسٹم سے اس کی معلومات تصیل کریں آگے پھلائیں تو اس کی سزا قانون بڑھا دیتا ہے اور سپوز اس میں ایک اول آپشن بھی ہے کہ اگر وہ اس کو کاپی بھی کر لے تو جس کی معلومات کو کاپی کر لے تو وہ بھی جرم ہے جس کی سزا پانچ سال تک قید اور اس کے ساتھ پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ قانون آپ کو ہو سکتا ہے اگر کوئی کوئی بھی شخص جو کریٹیکل انفرسٹرکچر انفرمیشن سسٹم اور ڈیٹا میں کوئی چیز لے کر اس کی تحصیل کرتا ہے اس کی سزا تو الگ تھی لیکن یہاں پر سیکشن آٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی ایسی انفرسٹرکچر انفرمیشن سسٹم میں مداخلت کر کے کسی شخص کو ڈیمیج کرے گا مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے کوئی شخص ڈیمیج ہوتا ہے اس کی کوئی بھی کسی بھی حد تک اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسے جرم میں قانون سات سال کی قید اور ایک کروڑ روپے یعنی کہ دس میلین روپے تک جرمانہ قانون بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کامل کرے گا تو اس کو سات سال تک قید کی سزا اور اس کے ساتھ اس کو ایک کروڑ پہ تک جرمانہ بھی بطور سزا کوٹ اناؤنس کر سکتی ہے اب چلتے ہیں جو سب سے ایشو ہے جس میں مطلب کہ سیکشن نائن جو ہے وہ اس کو مطلب یہ ڈیل کرتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے معاملات کوئی بھی ایسی تشہیر فوشل میڈیا پہ ہو یا کسی بھی طرح سے کمپیوٹر سے آگے لنک کریں میل کی شکل میں میل کی شکل میں یا میسیج کی شکل میں یا ووٹس اپ یا فوشل میڈیا پہ انسٹرگرام پہ ٹویٹر پہ اس طرح کی معلومات جس میں اس طرح کا اعلان اس طرح کی کوئی سیلیبریشن جس میں کوئی ایسا کوئی ایسا معاملہ بن جائے جس میں دہشت گردوں کو یا ایسے جو تنظیمیں ہیں جن کی صدا حکومت نے صدا موت مقرر کی ہے ان کی پرموشن ہو یا ان کو پرموٹ کیا جائے یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق بنایا جائے یا ان کی تصویریں بنا کر اپلوڈ کی جائیں فیس بک پہ یا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا جرم کرنے پر قانون جو صدا مقرر کرتا ہے وہ ہے سات سال قید کو ایک کروڑ پہ تک جرم انا ہو میں یہاں پر اس سے آگے چلتا ہوں تو جو سیکشن دس ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کوئی دی جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی دھمکی ثابت ہو کہ اس کا عمل جو ہے یہ دھمکی ہے جس سے کوئی کسی شخص کے اوپر جبر ہو رہا ہو کسی شخص کو ڈرانے کی نیت سے کسی شخص کو خوف زلا کرنے کی نیت سے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل کرنے کی نیت سے یعنی حکومت وقت کو خوف زلا کرنے کے لیے یا پھر کسی خاص ایک کمیونٹی کو یا حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح سے ای میل کے ذریعے وات ساپ کے ذریعے میسیریز کے ذریعے یا کسی فیس بک پہ پوسٹ لگانے کے ذریعے کوئی ایسا عمل جب ہوگا تو اس میں سب سے بڑی جو جرم کی نویت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بین المظہبی امور پر یا پھر فرقہ واریت پر یا کسی جو مذہبی معاملات ہیں جیسے کسی شخص کو فیس بک پہ یہ کہا جائے کہ تم بت برستی کرتے ہو تم ہندو ہو تمہارا یہ ہے وہ ہے ایسا معاملہ جس سے نفرت پیدا ہو یا انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو تو ایسے معاملات میں جو وہ مقاصد حافظ کرنا چاہتا ہے اس کا جو جرم ہے وہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ قانون اسے چودہ سال کی سزا مقرر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیے جرمانے کی سزا پانچ کروڑ پہ تک مقرر کی جاتی ہے اب سکشن دس کے بعد سکشن گیارہ پر سکشن گیارہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایسی تقاریر کرے جو نفرت انگیز ہوں جو فرقہ واریت کو فروغ دیں جو نسلی بنیاد پر ہوں جو مذہبی بنیاد پر ہوں ایسی تقاریر کر کے اس کو سوشل میڈیا پر موڈ کرنا اس سے سوشل میڈیا پر چلانا اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر ایک لاکھ اپنا کتنا ساٹھ لاکھ روی جرمانہ اس جس قانون نے منتخب کی ہے اب چلتے ہیں جی سیکشن بارہ کے طرف سیکشن بارہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دہشت گر تنظیموں میں یا لوگوں کو بھرتی کرے یعنی نئی بھرتیاں کہ آؤ اس تنظیم میں شامل ہو ایسی پرموشن کرے یا فنڈ کٹھا کرے یا کوئی ایسا عمل کرے ایسی پلیننگ کرے جس سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہو تو ایسی صورت میں قانون سات سال کی سزا مقرر کرتا ہے یہ بھی قانون جرم ہے جب ہم لوگ کوئی بھی پوس شیئر کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے بغیر اس کو سمجھے بلا سوچے سمجھے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں لیکن ایسے معاملات یہ قانون جرم ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر چلتے ہیں سیکشن تیرہ کی طرف سیکشن تیرہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسی معلوماتی سسٹم کا استعمال کرے جس سے ڈیوائیس یا ڈیٹا سے ایسی معلومات شیئر ہو جائیں جو کہ غیر کامونی ہو جس سے کسی شخص کی جائداد کو نقصان پہنچتا ہو یا اس کے کسی بھی ایسے دوسری پارڈی کے ساتھ کیے ہوئے مہدے کو کونٹریکٹ کو نقصان پہنچے یا اس عمل سے اس کو فراد کا مرتقب سمجھا جائے یا پھر ایسے کہلیں آپ کہ اس کا کوئی بھی ایسا عمل ایسی پوسٹ ایسی معلومات جس کو شیئر کرنے سے جس کی معلومات شیئر کی گئی ہے اس کی ذات کو نقصان پہنچے تو ایسے عمل کو جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سائبر کرائم ایکٹ کے سیکشن تیدہ کے تحت جرم ہے جس کے سزا تین سال قید اور اس کے ساتھ دھائی لاکھ سوٹ تک جرمانہ کو سنا سکتی ہے اب سلتے اس کے بعد سیکشن چودہ کے طرف سیکشن چودہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی جب کسی کا ڈیٹا ڈیوائس سے اور لے کر غیر قانونی طور پر بد نیتی بد دیانتی سے اس کی ساہ کو نقصان پچانے کے لیے اس کے کاروباری معاملات کو نقصان پچانے کے لیے کہ ایک بدہ کاروبار کر رہا ہے تو ہم اس کی ایسی پوسٹ بلا کے شیئر کر دیں جو کہ اس میں وہ کام ہے ہی نہیں اس پندے میں لیکن ہم نے شیئر کر دیا اور اس کو کاروبار میں بڑا نقصان ہوا لوگ اس کے ایمیج کو خراب سمجھے لگ گئے تو یعنی دھوکے باز سمجھے لگ گئے کہ یہ ناب دھوکے باز ہے یہ سوڑیا ہے تو اس طرح کا اگر کوئی عمل کرے گا تو جس شخص کے خلاف یہ شیئر کی گئی ہے اور جس شخص کو خراب کرنے کے لیے شیئر کی گئی ہے وہ اگر کرنے والے پر چاہے تو اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے فی ای جا سکتی ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں سیکشن پندلہ کی طرف کوئی بھی شخص کوئی ایسی ڈیوائیس پیدا کرے کوئی ایسی ڈیوائیس بنائے کوئی ایسی ڈیوائیس ڈاکٹ کرے کوئی ایسی ڈیوائیس ایکسپورٹ کرے سپلائی کرے یا کوئی شخص ایسی ڈیوائیس ایمپورٹ کرے جو کہ کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو کسی بھی شخص کے ڈیوائیس کو اس میں موجود اس کی پرسنل انفرمیشن اس کی پرسنل معلومات کو نکالنے میں مدد کرے گا تو ایسی چیز کو ایسی ڈیوائیس کو بنانے والا ایسی ڈیوائیس کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا یا ایسی ڈیوائیس کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے والا اگر پکڑا گیا تو وہ جرم ہوگا اور اس جرم کی چھے ماہ قید ہے اور اس کے ساتھ پچاس ہزار پیا تک جرمانہ قانون اس کو ہو سکتا ہے اپنیوٹ ہیں جی سیکشن سولان کی طرف اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جو کسی دوسرے شخص کی شناخت کسی دوسرے شخص کی ایڈنٹیٹی استعمال کر کے کوئی ایسے مقاصد حاصل کرے کوئی کسی جگہ پر کوئی قبضہ کر لے کسی جگہ کو کوئی سیل کر دے کسی مطلب کہ اگر فیس بک پہ آپ میری شکل کی جگہ پر کسی اپنی دوسری شکل لگا دیں اور اس کے بعد لوگوں سے جناب کہیں جی میں تو وہ ہوں اور نام بھی اسی کا استعمال کر کے آپ کوئی ایسا نقصان بچائیں کہ اس کے جناب کسی پرابرٹی پر کبضہ کر دیں میسیجز کے ذریعے یا اپنا وات سپ کال کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل کریں گے تو اس سے جو اس شخص کے ساتھ نقصان ہوگا تو وہ آپ کے خلاف جو قانونی کاروائی کرے گا اس میں آپ کو چھے سال تک قید اور پچاس لاکھ روپے تک جز مانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے اب چلتے ہیں جی جو سب سے اہم ایشو آج کل چل رہا ہے مارکیت میں پاکستان میں خاص طور پر کہ کوئی ایسی سیمز کارڈ بیچ تھی تھی پہلے اب تو خیر بڑی سخت ہوا گئی اب تو بائی میٹرک جو کہ غیر تصدیق شدہ ہے اس کو مارکیت میں فروخت کرے گا تو اس عمل پر آپ کو تین سال تک قید اور پانچ لاکھ روی تک جنبان بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر میں ایک انٹرسنگ بار بتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے سیم کارڈ کس کا ابنیویشن ہے تمہیں یہاں پر بتاتا چلوں کہ سیم کارڈ جو ہے اس میں سیم جو ہے سبسکرائبر آئیڈنٹی میڈیول یعنی سبسکرائبر آئیڈنٹی میڈیول جو ہے وہ جس کا ابنیویشن ہے یعنی سیم جو ہے وہ ابنیویشن بنتا ہے سبسکرائبر آئیڈنٹی کسی بھی شخص کی دیگنٹی پر ہم آٹیک کر دیں جس کا جی چاہا جس شخص کے بارے میں جی چاہا جب جی چاہا فیس بوک پہ سوشل میڈیا پہ وات سکائپ پہ جہاں جی چاہا جو ان کے گروپس بنیو میں ہے اس میں شیئر کر دیا کسی شخص کی کوئی بھی جو ڈیگنٹی ہے اس کو ڈیمیج کر دیا تو جو سیکشن بی سے وہ کہتا ہے کوئی شخص کسی کی شخصیت کو اس کی شورت کو نسان پہنچانے کے لیے پبلسٹی کرے گا تشہیر کرے گا جان بوجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کی پوسٹیں اور وہ جانتا ہوگا کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو اس طرح کے عمل سے جو وہ جرم کر رہا ہے اس کی سزا تین سال تک قید اور دس لاکھ روپے تک جمعنا قانون اس پر ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو آج کل بنتا ہے پر وہ بدل اس پہ اکثر لوگ پروانی کرتے لیکن قانون آپ کو اس چیز میں ضرور فیور دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تصویر بدل کر سوشل میڈیا پہ شیئر کر دے اور وہ تصویر ایسی ہو جس میں اریانیت واضح ہو یا پھر کوئی ایسی ویڈیو بنا دے جس میں آپ کی شکل لگا دی جائے لیکن دھر جو ہے وہ کسی اور کا ہو یا پھر آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑ کر پیسٹ کر آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا جائے آپ کی تصویر کو یا آپ کی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں کسی شخص کا نام لے کر کسی شخص کی شکل بنا کر ایسا عمل کیا جائے جس میں فکس کرنے کو راغی مطلب کے کرنے کی ویڈیو بنائی جائے تو ایسا عمل جرم ہے جس کی سزا پانچ سال قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرم مانے کی سزا قانون کو ہو سکتی ہے اس کے بعد سیکشن بیس سیکشن بیس چائلڈ پونڈ گریفی چائلڈ پونڈ گریفی میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بچوں کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے بچوں کے ساتھ سیکشن ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس بچے کی ویڈیو بنا لیتا ہے اس کی تصویر بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کہتا ہے جی میں آپ کو نیاب اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ ساتھ سال قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرمان ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے ایک ایسا جرم جو کہ مطلب کہ سیبر سٹاکنگ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فیس بک انٹرنیٹ یا کوئی کسی بھی دوسرے ایسے ذرائع سے کسی ایسی ڈیوائس سے جس میں مطلب وائس میسی جس کے ذریعے ویب سائٹ پہ دے دی جائے انٹرنیٹ پہ دے دیا جائے تو ایسا کوئی شخص اگر عمل کرے گا تو اس کی سزا تین سال قید دس لاکھ خوربے تک جرمانے کی سزا قانون ہو سکتی ہے تو میرے دوستوں میں نے آج آپ کے ساتھ سائبر کریم کے سیکشن سے اس کے بارے میں بات کی اور جو اس میں ہونے والے جرم ہیں جو کہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہے اس میں آپ کو معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی میں تمام